کہ ملک چوروں کے حوالے ہیں تم چاہے جو مرضی کرو ہم ایسی چوریوں کرتے رہیں گے میدان میں آکے مقابلہ کیوں نہیں کرتے میدان میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حجا ہوتی ہے یہ خود کہتے ہیں جو کہ میرے خیال میں نون لیگیوں کے پاس تو بالکل نہیں ہوتی ہے امن کا اعلان امران حمد کی پیچان امران قوم میں علی شان امران دل والوں کی جان امران سن لو ہم دو چار نہیں پورا پاکستان امران اسلام علیکم میں ہوسن ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں فنائن پارک میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے ہوتین موجود ہیں بزرگ بچے موجود ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام جی لمبی عرصے کے بعد اس طرح ایک بڑی تعداد میں لوگ نظر آ رہے ہیں اور پیچھے پریزنر وین بھی نظر آ رہی ہیں اسلام بات پولیس کی باری نفری بھی نظر آ رہی لیکن پھر بھی لوگ باہر نکل آئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی جب آپ کے گھر میں چوری ہو جائے چوری نے ڈاکہ پڑ جائے ڈاکہ پڑ جائے تو آبیسی بات ہے لوگ شور مچانے کے لیے پھر باہر تو نکلتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے تو میرا خیال ہے کہ جس نے ووٹ ڈالا ہے وہ ضرور نکلے گا آج یہ بتانے کے لیے کہ مجھے علم ہے سارا کہ چور کہاں بیٹھے ہیں ڈاکہ کس نے ڈالا اور مجھے میرا حق واپس دیا جائے یہ تو کیا سب میں سے ہیں آج اس طرح باہر نکل کر آپ سب میں سے اپنا منڈیٹ جو چورایا گیا وہ واپس لے لیں گے دیکھیں یہ ایک جو ہوتا ہے نا احتجاج ریکارڈ کروانا یہ آپ کو لازم کروانا چاہیے اگر ہم خاموشی سے گھر بیٹھ جائیں گے اس کا مطلب ہے ہم نے چوروں کو مان لیا ہمارا جو منڈیٹ چوری کیا گیا ہم نے اس کو مان لیا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ بھی ایزی ہو جائے ہم بھی ایزی ہیں ہم نے ووٹ دیا ہے اور ووٹ کس تعداد میں نکل کے دیا ہے آپ میڈیا والے ہیں آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے آپ پورا پاکستان گھومتے ہیں لوگ کیسے نکلے ہیں اس دن اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے اور خاص طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ ووٹ اپنا کاسٹ کیا مجھے یہ بتائیں اس نوجوان کے ذہن میں آپ نے کیا ڈالا کہ ملک چوروں کے حوالے ہیں تم چاہے جو مرضی کرو ہم ایسی چوریوں کرتے رہیں گے میدان میں آکے مقابلہ کیوں نہیں کرتے میدان میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے بڑے بڑے ایوانوں میں چھپ کے بیٹھ کے وہاں پہ کیوں فیصلے کیے جاتے ہیں عوام میں آئے نا ہم بھی تو نکلے ہوئے ہیں ہمارا ریڈر بھی تو ہمیں نکالتا ہے نا ہم عام عوام ہیں میں اس ٹائم مجھے پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ نہ سمجھے میں نے ووٹ دیا ہے میرا یہ ووٹ مجھے یہ حق پانچ سال کے بعد ملتا ہے اور ایسا پاکستانی آئین پاکستان کے مطابق میرا یہ رائٹ ہے میں چاہے حسنین کو چنوں یا میں حسنین کے ساتھ کیمرامین کو چنوں میری مرضی ہے میرا ووٹ ہے میری مرضی ہے صرف سترہ سیٹائل لینے والے وزیراعظم بندے کی تیاری کہہ رہے ہیں مریم نواز چیف سیکٹری کو بلا لیا آئی جی پنجاب کو بلا لیا وہ تو وزیراعلا بن بیٹھی دیکھیں وہ تو ایک محمد سوری ٹو سے مطلب میں اس کو چبل عورت کہوں گی جس عورت کا منٹل لیول آپ چیک کریں کہ نہ اوتھ ہوا نہ کوئی اجلاس بلایا گیا تم ابھی سے اپنے آپ کو وزیراعلا تصور کر کے بیٹھی ہو کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے یہ خود کہتے ہیں جو کہ میرے خیال میں نون لیگیوں کے پاس تو بالکل نہیں ہوتی ہے تو دیکھیں انشاءاللہ تعالی عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے اپنے عوام سے بھی اور کہ یہ ہماری عوام جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے وہ ضرور اپنا حق واپس لیں گے اپنا منڈیٹ وہ واپس لیں گے اور یہ ان کی خام خیالی ہے بھول ہے ان کی کہ ہم لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے ایک جیل میں بیٹھے شخص سے اتنا ڈر جیل میں بیٹھے ہوئے شخص اسی انسان سے ڈڑا باقی بلکل وہ جانتے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ پاکستان سے محبت کرتا ہے اس نے قوم بنا دیا اس بکھ رہے ہوئے حجوم کو قوم بنا دیا ہمارے بیچ میں ہم اس ٹائم جتنے لوگ موجود ہیں سندھی پنجابی بلوچی پتھان ہر قسم کا بندہ اس ٹائم موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم کس لیے سارے مل کے کاؤس کے لیے نکلیں وہ ایک کہانے تھی نا کہ لکڑی ایک اکیلی کو سب کچھ باپ نے ایک لیسن دیا اپنی بچوں کو اس کو توڑ لیں لیکن جب کٹھے ہوں تو پھر کوئی نہیں توڑ سکتا تو یہ ہم پوری پاکستان کو ایک قوم بنانے والے کا اتنا خوف ہے انہیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے رستے بند کر چکا ہوئے وہ ہماری مزید چوری اس کے رستے وہ بند کر چکا ہوئے اپنی قوم کو اٹھا دیا جگہ دیا اپنا منڈیٹ واپس لیں گے انشاءاللہ لیں گے انشاءاللہ لیں گے انشاءاللہ لیں گے لیں گے ضرور لیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ لیں گے مجھے ایک بات بتائیں کیا سب فارم فورٹی فائی پی ٹی آئی کے پاس ہے باقی کینڈیڈیٹس کے پاس بھی ہے یہ کہتے ہیں نا جالی بنائے ہیں فلان کی حالانکہ جالی انہوں نے خود بنائے ہیں ٹھیک ہے ساری پارٹیوں کے پاس فارم فورٹی فائی موجود ہوتا ہے میں خود میں الیکشن والے دن میں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا میاں والی میں واپس آئی آکے میں نے ایف ایٹ اپنی ڈیوٹی دی تو جس پولن سٹیشن پہ میں تھی وہاں سے ہم فارم فورٹی فائی تمام پارٹیوں والے لے کے اٹھیں تو کیا ہے یہ صرف ایک پی ٹی آئی کے پاس ہے یہ سب کے پاس ہیں وہ جس اچھا ٹی وی پہ آکے وہ جو ایک انہوں نے رکھا ہوئے ٹر ٹر وال کرنے والی دو ایک عورت اور ایک مرد ٹھیک ہے مریم اور انزیب اور اتا تارڑ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں بھائی تم میں ہمت ہے اگر پی ٹی آئی جھوٹ بول رہی ہے اگر پی ٹی آئی کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے پاس فیک فارم فورٹی فائی ہے تو آپ اپنے لے آو نا ہمت دکھاؤ آپ اپنے لے آو دھمکیاں کس کو بیٹھ کے دیتے ہیں مجھے یہ بتا دیں جو اس ٹائم جیل میں بیٹھا شخص ہے کافی تقریباً آٹھ ماہ ہوئے ہیں باہر آئے گا وزیراعظم بنے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ضرور باہر بھی آئے گا وزیراعظم بھی بنے گا اور چوروں کا مزید جو رستہ کو تھوڑا سا کھلا ہوئے وہ بھی بند کرے گا آنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارا جو الیکشن ہے آٹھ فروری کو وہ چوری ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم جس طریقے سے نکلی ہے اور انہوں نے عوام نے جس طریقے سے عمران حان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اس عوامی منڈیٹ کو ان لوگوں نے چوری کیا میں راولپنڈی کے اگر بات کروں تو راولپنڈی میں جشن کا سما تھا رات کو نون لیگ والے گھروں کو چلے گئے دفاتر ان کے بند ہو گئے وہ ہار تسلیم کر چکے تھے اس کے باوجود یہ لوگ صبح اٹھ کے ٹی وی کھولی تو ان کا نوٹفکیشن جاری ہوا پٹی چل رہی تھی کہ یہ لوگ جیت گئے جو پچاس پچاس ہزار کی لیڈ سے آرے وہ صبح کیسے جیت گئے اسی سلسلے میں آج یہاں پہ ہم موجود ہیں اور اپنے جو اتجاج ہم کر رہے ہیں اپنے لیڈر کے لیے جو عوام نے اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ ہمارا منڈیٹ چوری ہوا ہے وہ کیوں چوری ہوا اس لیے آج ہم یہاں پہ گٹھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈسٹرک بٹے گرام سے آیا ہوں میرے پاس کوئی حدہ نہیں ہے میں امران خان کا ایک چھوٹا سا کارکون امران خان کا جو نظریہ اس کے ساتھ کڑا ہوں میں اپنے ڈسٹرک کی بات کر رہوں ہم نے کلین سویپ کیا سب کا جنازہ ہم نے نکال دیے اور ہم ووٹ دیتے وقت ہم نے بازو پہ تیل لگا کہ ہم گئے ہم نے جس طرح ووٹ دے اسی طرح ہم نے ریزرڈ لی ہے یہاں پر پنجاب میں بھی لوگوں نے ووٹ دے لیکن لوگوں نے اپنا ریزرڈ نہیں لی ہے ہم اپنے پنجابی بائیوں کے ساتھ کڑے اور ہم اپنا حق ان سے لیں گے اور یہ ہمارے جمہوری حق ہے ہم نے امران خان کو ووٹ دی ہے اور جتنے بھی ہے جو بھی ہم کسی کے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہوا تو یہ ریاستہ ذمہ دار ہوگی ہم اپنا پر امن احتجاج کر رہے اور ہمارا حق ہے کہ ہم امران خان کو ہم نے ووٹ دیا اور انشاءاللہ ہم امران خان کو دوبارہ وزیراعظم بنے بہت شکریہ جی نوجبہ جی سر کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو شیر سنانا چاہ رہے ہیں جی بالکل خان صاحب کے مخالفوں کے لیے شیر سناؤں گا کہ امن کا اعلان امران حمد کی پیچان امران قوم میں علی شان امران دل والوں کی جان امران سن لو ہم دو چار نہیں پورا پاکستان امران جی اسلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ بھی یہاں پہنچے ایک بڑی تداد میں وہاں سے اگر ہم دکھائیں اینڈ تک لوگ موجود ہیں کیا کہیں دیکھیں سمیں میں بسکلی برام کرتا ہوں خلق سے میں ہوتھ پارٹی کا انڈیٹ لیکن ٹکٹ نہیں ملا اور پارٹی کا انڈیٹ کی میں جدار ہو گیا تھا الیکشنز کے لیے دیکھیں ہم نے سنا تھا کہ پاکستان بناتا ہوتھ کی طاقت سے ریجیم چینج کے بعد جو سچویشن آگ گئی جو صفحیت کمرظہرہ کیا گیا سٹیٹ کی طرف سے پولیس کی طرف سے جو بربریر کی گئی ہماری چادر چدیواری کو پمال کیا گیا تو ہم سب بائیس کڑ عوام جو تھے جو ہموش عوام ہیں وہ یہ سمجھے تھے کہ ہوتھ کی طاقت سے ہم نے اس ملک کو آزاد کیا تھا اب ہوتھ کی طاقت سے ہی ہم یہی جو نظام ہیں اب وہ چینج کریں گے تو آٹھ فروری کو عوام عمران حان کے حواست پر لبائی کرتے ہوئے حقیقی آزادی کے لئے انہوں نے اوٹھ کی طاقت سے عمران حاکم کے خق میں فیصلہ دے دیا اور یہ مہر لگا دیا اس بات کی اوپر کہ ہم کسی کی غلام نہیں ہیں ہم عوام ہیں عوام ہی اس ملک کی اصل طاقت سے چشمہ ہیں اور حاکی میر جو ہے وہ بھی عوام کے پاس ہے کون اس ملک میں آئے گا کون حکومت کرے گا کون نہیں کرے گا یہ اختیار عوام کا ہے لیکن بدقسمتی سے جس طرح نو مئی کا ڈراما رشائے گیا تھا اس طرح ایک ڈراما نو فروری کو بھی رشائے گیا جو ریزائرز تھے فورم فوٹی فائے میں عوام نے جس کو ووٹ ڈالا عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا یہ ایک پارٹی کے بات نہیں ہے عوام میں منڈیٹ چوری کی گئی ہے عوام اس منڈیٹ کو چینے کیلئے باہر نکل آئی ہیں کہ ہم نے جس کو ووٹ دیا ہے ہمیں وہ منڈیٹ واپس چاہیے آپ دونس دانلی سے ہمارے منڈیٹ کو چنان کی کوشش نہ کریں اور خدا کیلئے میں ان تمام ریاستی مشینری جو اس سب جو کچلنا اس وقت ملک کے جو ملک میں انتشار نفرت اولا قانونیت کی آگمی دکیل دیا ہے میں ان کو باور قرار رہا ہوں کہ خدا کیلئے آپ جس سمت میں اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں یہ حالات انٹرنیشنل لیول پر جو عالمی تناظمی جو بدلتے حالات ہیں جو ہمارے حمسائیں ہیں ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے آپ کیوں یہ عوام انڈیٹ پر ڈاکٹن کی کوشش کر رہے ہیں جی سار السلام علیکم السلام علیکم کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایک بری تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے اور اس وقت جو نیڈ آف دی آور ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عوام کو یہ چاہیے کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں اور خوف کا بوت اپنے دلوں سے توڑے اور یہی سب سے بڑا جو ہے میسیج ہے کہ اگر لوگ اپنے گھر سے اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے اور اس خوف کا بوت نہیں توڑیں گے تو ان لوگوں کو اور آزادی ملے گی اور یہ آپ کے حقوق اور تلف کریں گے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں سے نکلیں اور تحریک انصاف بہت شکریہ سب بہت شکریہ